کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے مجھے کہا عشاء ذرا گوشت صاف کرو پکاؤ حضرت شوربہ زیادہ کرنا کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا صاف کرنے لگی میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے مہمان آنے والے کچھ لوگوں کو آنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سے ہی آئی ہے میرا دل کرتا ہے کچھ سازن بطورت تو فاؤن کو بھی بیٹھ دے حضرت عشاء کہتی ہے ایک جملہ ہلکا سا بے ضرر سا بڑا دیما سا بچ بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختیجہ کا ذکر بہت کرتے حضور وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی آپ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتی ہے یہ بات کہہ کہ میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا جواب آئے گا دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے کہتے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چیرہ مبارک سرخ ہو گیا اور حسول پاہ نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرماتی ہیں پہلے جلال تھا پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تو ساری بیویاں سکھو کہ وقت آئی ہو خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی اس نے تو میرے ساتھ وقت تھنگ بتایا جب لوگ مجھے پچھر مارتے میرے رستے میں کانٹے بچھاتے میں پریشان ہو کے لوٹتا اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتیں دودھ پھلا کے خجور کھلا کے پستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی مابوبہ غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے